آپ نے لکھا میرے فادر ستنام سنگھ وہ آپ کا مصیح وروتی ہی ہے آپ کا مصیح وروت ہی ہے ان کے لئی پریئر کریں تو ٹھیک ہے ان کے لئی میں پریئر بھی کروں گا آپ بھی ان کے لئے لگا تر پنات نکریں آج میں پریئر کرتا ہوں ان کے لئے آپ بھی اپنے فادر کے لئے پریئر کریں لگا تر ایک دن جاد رکھو جو وروت زیادہ کرتا ہے وہ پیار بھی زیادہ کرتا ہے خلیلوئیے کئی لوگ سوتے ہیں میرا پتی اتنا بیرو دی کیوں ہے وہ بڑی تیسٹمین کیلئے کئی وقت ہوتا ہے بڑی گواہی کے لیے محلوم میں سوتا ہوں آپ میں لوگوں کو بہت سے شوٹی گواہی لینے ہی جب بڑی گواہی لینے ہی شوٹی گواہی جلدی بھی مل سکتی ہے بڑی گواہی ویٹ کرنے کے بعد بہت بڑی بھی گواہی دیتا ہے ہو سکتا ہے آج آپ کا حضبن چلو ٹھیک ہے آج آپ پربو میں آئے مہینے کے بعد آپ کا پربو آپ کا حضبن بھی پربو میں آگیا جیک کہ چھو ہی ہی نارمل گواہی ہو سکتا ہے آپ کا حضبن ایک سال تک آپ کو بھرود کرے ایک سال دو سال تک آپ کو بھرود کرے وہ پربو کو بچرچ آنے تک نہ مانے اور اچانک سے وہ ایک دو سال کے بعد پربو اسے بدل دے کسی بھی طرح فون میں اس نے فیس بک میں کوئی پرچار سن لیا کوئی دوست اس کا پربو میں تھا اس نے وچن بتا دیا کیسے اس کی لائپ میں پربو نے لائپ ڈیزائن کیا اس نے پربو کا وچن سن لیا اب کیا ہوگا دو سال کے بعد سوچو اس کی کتنی ونڈرفول ٹیسٹمنٹ ہی بنے گی اور وہ چرچ میں آگے گواہی دے گا میری پتنی اتنا سال تک میرے لیے پراتنہ کرتی تھی میں بہت ستاتا تھا میں اسے چرچ آنے کے بعد بھی مارتا تھا پیٹتا تھا اس سے میں اتنا ویروت کرتا تھا بہت بار میں نے اس کے اوپر ہاتھ اٹھایا گندی باتیں گندی الزام لگاتا تھا اس کے اوپر پر آج پربو ییشو نے مجھے چن لیا ہے آج پربو نے مجھے بدل دیا تو کتنی بڑی وہ بگ ٹیسٹمنٹ ہی ہوگی کتنوں کا بشواش بنے گا اور کتنے ایسے کیس ہوں گے جن کے پتی چینج نہیں ہو رہے اور وہ چینج اس گواہی کے دورہ ان کا کتنا بشواش بڑے گا اچھا اس کا دو سال کے بعد ہزبن چینج ہوگا میرا بھی ہوگا کتنے لوگ اس کی گواہی کے دورہ آشش ہوں گے اور پربو اس کو اور کتنا آشش کرے گا جس کی وہ گواہی بنی ہے جب آپ کی گواہی سن کے کوئی آشش ہوتا ہے نا پربو آپ کو اور بلیس کرتا ہے حالیلویہ تو اس لیے ایک لڑکا تھا وہ پربو میں بہت چرچ جاتا تھا بہت چرچ جاتا تھا اس کا ڈیڈی ہمیشہ بیروت کرتا تھا بیروت کرتا تھا بیروت کرتا تھا آپ نے کمنٹ اس میں سینڈ کرنے جب میں پڑھوں تب تک آپ نام سینڈ کرنے چاہے جب بھی کر سکتے آپ تو میں ایک چیز کا انصر دے رہا ہوں آپ کو اگر آپ کا سیم کو اچھا ہے آپ کو انصر ملے گا تو اگر وہ لڑکا میشہ چرچ جاتا تھا اس کا ڈیڈی مارتا تھا کوٹتا تھا اسے اس کے اوپر بہت ویروت کرتا تھا ایک دن کیا ہوا ویروت کی گڑی میں ایک دن اس کے ڈیڈی نے سوچا بھی اس کا کیا ہے کون سا پرمیشر ہے اس کا چرچ جانا وندینی کر رہا میں اس کو اتنا مار رہا ہوں اتنا پیٹ رہا ہوں دیکھتا ہوں اس کا کون ہے پرمیشر چرچ جا کے دیکھتا ہوں وہ چرچ گیا اس کا ڈیڈی اور چرچ میں دیکھ کر اس نے اچانک جج کر رہا تھا تب یہ دیکھوں یہ کیا سیسٹم ہے بہاں پا محول آتمک محول اور وچن سن کے اس کے ہردے شد گئے اور اس کا دل بدل گیا اور آج کے دن میں اس لڑکے کا فادر پاسٹر ہے جو ویرود کرتا تھا اپنے بچے کو پتہ نہیں کتنے سال تک ستاتا تھا سولہ سال بچے کی عمر سارہ سال تھی اس کا فادر اس سے بہت ستاتا تھا آج اس کا فادر پاسٹر ہے جو اس کا ویرود کرتا تھا اپنے بچے کا کہتا ہے ایک بار جا کے دیکھوں تو اسے لیے don't worry big ہونے جا رہا ہے جتنوں کی فیملی ہیں مسیح میں نہیں جا ستنام سنگھ کو میں ٹچ میں کرتا ہوں ان کا بشواش بڑھنے پائے جتنوں کی بھی فیملی ہیں پربو میں نہیں ہیں جب ویرود کر رہے ہیں یہ شکے نام میں میں بوشوانی کرتا ہوں ایک دن وہی لوگ آپ سے پراتنہ کروائیں گے ایک دن وہی لوگ آپ کے ساتھ سامنے آئیں گے اور پرمیشو کی ورشپ کریں گے آپ کا پورا گرانہ مسیح میں ہوگا ہر اندکار کی شکتی انہیں شوڑ کر چلی جائے پربیشو کے نام میں آمین آمین